ٹھیک ہے صرف اصب آپ یہ سب انتظام کر کے رکھیے گا میں رابطہ کرتا ہوں کل شام آپ سے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ ٹھیک ہے انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کچھ سے فکر مت کرو میرے دل کو تو چین آگیا ہے حسد بہت اچھا لڑک ہے سب ہی لوگ بہت اچھے ہیں بس اللہ ہماری اس شل کے نصیب اچھے کرے انشاءاللہ انشاءاللہ بھئے ایسا کرتے ہیں کل ہم چلیں گے ربیہ کے گھر ربیہ اور پرامان بھائی کا ہونا بہت ضروری ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہو ان کے بہائر تو نکاہ ہو ہی نہیں سکتا انہیں نہیں بلائیں گے تو انہیں بہت دکھ ہوگا ہم کر بھی نہیں سکتے آپا آپا آپ کلیشل کے ساتھ رہیے گا ہم دونوں ناشتے کے باید جائیں گے اور انہیں لے آئیں گے ٹھیک کل ان دونوں پہ یہاں ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ پرسنوں کو نکاہ ہے آہ تو میں فون کرتا ہوں نے نہیں ہم خود جائیں گے اور جا کر کے بات کریں گے آ جائیں گے وہ لوگا اچھا اس طرح تو ہماری زندگی اور ہمارا بزنس دونوں ڈسٹرب رہے گا تم یہ ٹینشن کچھ دیر کی تھی بھولانی سکتا ہے آسما یہ ٹینشن میری زندگی کے معاملات ہے بابا بیمار ہے وہ فون نہیں اٹھا رہے یہاں سے ناراض ہو کے چلے کہ میں سب کیسے بھلا ستا ہوں اچھا 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 ہم ان کے پاس کیوں نہیں چلتے ہیں تم چاہو گے ہاں میں بھئی جا گے ان سے معافی مانگتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا اب گھر جائے چلو وہ نہیں مانے گے میں نہیں جانتا ہوں تو پھر کیا کرو گے ایسے ہی رہو گے نہ میرے نہ بزنس کے یار کر تو رہا ہوں اب تمہارے پاس ہی تو ہوں تمہارے ساتھ میرے پاس رہنہ کہتے ہیں ایک چھت کے نیچے رہنے کو پاس نہیں رہنہ کہتے ہیں دیکھو شاویز چلو نا ایک بار چلتے ہیں یہ پرابلم سول کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی سکرم سے گوسر سکے چلو 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 چلو